اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی وڈیو میں جنہوں کے بادشاہ کا پیرانے پیر دستگیر سید عبدالقادر جیلانی رحمتالالہ کو کیا گیا چیلنج پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام بہمات الاسرار میں حضرت شیخ ماجد القردی رحمتالالہ نے ارشاد فرمایا کہ جب محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتالالہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ولی کے کندے پر میرا قدم ہے تو اس پر کوئی ولی زمین پر باقی نہ رہا اس وقت کہ جس نے توازو اور آپ کے مراتبِ آلی کا اطراف کرتے ہوئے اپنے گردن نہ جھکائی ہو اور نہ ہی اس وقت سال جنات میں سے کوئی ایسی مجلس تھی کہ جس میں اس کال کا تذکرہ نہ ہوا ہو تمام دنیا جہان کے جنات گروہ در گروہ آپ کے درے والا پر حاضر تھے تمام جنات نے آپ کی خدمت میں سلام کا حدیہ پیش کیا اور سب کے سب آپ کے دست مبارک پر توبہ کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے ناظرین اکرام مسالک السالکین صفحہ نمبر 344 پر ایک واقعہ درج کیا گیا ہے شیخ عبداللہ بن احمد بغدادی رحمتاللہ سے منقول ہے کہ ایک شخص اسفہان کا رہنے والا حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میری اہلیہ ایک مدد سے آرزہ مرض میں مبتلا ہے اور کوئی دواء یا دعا اثر نہیں کرتی فرمایا یہ وادیہ سراندیب کا ایک سرکش جن ہے جس کا نام خانس ہے جب تیری اہلیہ کو سرہ کا دورہ ہو تو اس کے کان میں کہہ دینا کہ اے خانس حضر شیخ عبدالقادر جلانی رحمتاللہ فرماتے ہیں تو اپنی سرکشی سے بازا ورنہ ہلاک کر دیے جائے گا اس کے بعد وہ شخص اسفہان چلا گیا جب دس برس کے بعد آیا تو کہنے لگا کہ یا سیدی جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی کیا اس روز کے بعد پھر کبھی دورہ نہ پڑا صاحب تفریع الخاتر نے ایک واقعہ درج کیا ہے کہ بغداد کے علماء میں سے ایک عالم فاضل نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کی طرف فاتح خانی کے لیے نکلے راستے میں ایک سیاہ سامتے خط اس کو اپنے اصاع سے قتل کر ڈالا تھوڑی دیر کے بعد اس ایک لمبے گرد و غبار نے ڈھاپ لیا تو اچانک وہ نظروں سے غائب ہو گیا دیکھ کر شاگرد حیران ہو گئے کچھ دیر بعد دیکھا کہ استاد صاحب ایک امدہ لباس پہنے آ رہے ہیں آگے بڑھ کر استقبال کیا اور احوال اور لباس کے متعلق پوچھا استاد صاحب فرمانے لگے جب مجھ پر غبار چھایا تو جن مجھے پکڑ کر ایک جزیرہ میں لے گیا پھر دریا میں مجھے گھوتا دے کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے میں نے دیکھا کہ ایک ننگی تلوار ہاتھ میں لیے تخت پر کھڑا ہے اور اس کے سامنے ایک نوجوان مقتول پڑا ہے جس کا سر زخمی ہے اور جسم پر خون لگا ہوا ہے میرے متعلق سوال کیا گیا کہ یہ کون ہے جنہوں نے کہا یہی قاتل ہے نیز اس نے میری طرف غصے کی حالت میں دیکھا اور کہا اے شہر کے استاد تو نے اس نوجوان کو نہاک قتل کیوں کیا میں نے انکار کرتے ہوئے کہا خدا کی قسم میں نے اسے قتل نہیں کیا آپ نے خام خام مجھ پر چھوٹا الزام لگایا ہے انہوں نے بادشاہ جن سے ارس کیا کہ اس کے ہاتھ کا خون سے لکڑا ہوا عصا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ہی قتل کیا ہے دیکھا تو عصا کو واقعی خون لگا ہوا تھا مجھ سے اس خون کے متعلق پوچھا گیا تو میں نے کہا اس سے تو میں نے ایک سامپ کو مارا ہے اور یہ اس کا خون ہے بادشاہ کہنے لگا ارے جاہل وہ سامپ ہی میرا بیٹا تھا یہ سنتے ہی میں حق کا بکا رہ گیا پھر قاضی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا یہ شخص اپنے قاتل ہونے کا اقراری ہے تم اس کے قتل کا حکم دے دو قاضی نے میرے قتل کا حکم دے دیا بادشاہ تلوار کھینچ کا مجھ پر وار کرنے لگا تو میں نے اپنے دل سے اپنے شیخ استاد محترم حضور سید غوث آدم کی طرف التجاہ کرتے ہوئے مدد طلب کی فوراں ایک نورانی مرد نمودار ہوا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ اس شخص کو قتل نہ کرو یہ تو حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالجلانی قدس را رحمت اللہ علیہ کا مرید ہے اگر اس کے سبب تم پر اتاب آئے گا تو کیا جواب دوگے آپ کا نام سننا تھا کہ اس نے تلوار ہاتھ سے نیچے پھینک دی اور مجھے کہا اے شہری استاد میں نے غوث الآدم کے عدو و تعظیم کی خاطر تجھے اپنے بیٹے کا قصاص معاف کیا اب تم ہی اس مقتول کا جنازہ پڑھاؤ اور اس کے لئے بخشش کی دعا مانگو پھر اس نے مجھے یہ خلط پینا کر جنات کے ساتھ رخصت کر دیا جو مجھے وہاں لے کر گئے تھے وہ مجھے اس مکان پر چھوڑ کر میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے میں نے دعا کی کہ یا حضرت وہ مرد مومن کون تھا تو فرمایا کہ وہ کون ہو سکتا ہے ماں سوائے میرے ناظرین اکرام جنات کا آپ سے خوف صدر ہے اور آپ کی تابیداری کرنا مشہور ہے دراصل آپ غوث سکلین ہیں یعنی جن و انس کے فریاد رس لہذا کیوں نہ جنات بھی آپ سے عقیدت اور محبت رکھیں اور آپ سے دستگیری کے طالب ہوں جو تابیدار جن ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں انہیں سزا دی جاتی ہے ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دوستوں کا گردنما کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ